جب انہوں نے سلام پھیرا حضرت محمونہ رضی اللہ تعالی عنہ نے تو فرمایا عبداللہ بن زید دیا کیوں آگے ملاقات تو جنت میں لکھی تھی حضرت عبداللہ بن زید نے عرض کیا مولا جنت میں میرا قوم ساتھی ہے رات بھر گذری پتا نہیں دوسرے دن پھر روتے رہے مولا بتا دے جنت میں قوم ساتھی ہے جواب نہیں ملتا تیسرے دن پھر عرض کرتے رہے جنت میں ادھر دیکھو مولا قوم ساتھی ہے سبحان اللہ علمہ فرمایا ہے حاطفی غیبی نے آواز دی محمونہ سبحان اللہ وہ کوفے میں رہتی ہیں سبحان حضرت عبداللہ بن زید کوفہ پہچھتا سبحان سبحان پوشا لوگوں سے یہ محمونہ نام کی کون کہ وہ تو ایک دیوانی ہے آئے دیوانے کو دیوانہ نہ سمجھو سبحان اللہ دیوانہ نہ سمجھو دیوانہ بہت سوچ کے دیوانہ بنا ہے دیوانے کو تو سارا جہاں دیکھ رہا ہے دیوانہ نہ جانے کا تہاں دیکھ رہے ہیں سبحان اللہ سبحان سبحان حضرت عبداللہ بھی جنگل میں آئے اللہ اللہ تو دیکھا حضرت محمونہ نماز پڑھ رہے ہیں سبحان حضرت محمونہ نماز پڑھ رہے ہیں جب انہوں نے سلام پھیرا حضرت محمونہ رضی اللہ تعالی عنہ نے تو فرمایا عبداللہ بن زہد کیوں آگئے ملاقات تو جنت میں لکھی تھی سبحان حضرت عبداللہ بن زہد نے ہمارا نام تمہیں کس نے بتایا سبحان ہمارا نام تمہیں کس نے بتا دیا تو حضرت محمونہ نے فرمایا میرا پتہ جس نے تمہیں بتایا اس نے تمہارا نام ہمیں بتا دیا سبحان اللہ بیش اب حضرت عبداللہ بن زہد نے فرمایا محمونہ بھیڑیوں کا کام ہے بکریوں کو کھا جانا بکریوں کو کھا جانا یہ بھیڑیے بکریوں کے ساتھ چر رہے ہیں کوئی بھیڑیا بکری کو نہیں کھا رہا ہے یہ ماجرہ کیا ہے بکریوں نے کب سے تو اس کی کلی بھیڑیے میں بکریوں سے سبحان تو حضرت محمونہ فرما سنو سبحان سبحان اللہ سبحان اب بھی نہ سنسوگے تو کب سب سکتے یہ بھاج پا کی حکومت اور آقا کا جلسہ سبحان سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت محمونہ فرما کی ہیں جب سے میں نے مدینے والے آقا سے دوستی کری بھیڑیوں بیش بیش نہ رہے تکبیر نہ رہے رسالت سبحان اللہ سبحان سبحان اللہ سبحان اللہ